ویٹامن ڈی ایک نہایت اہم ویٹامن ہے جو جسمانی افعال کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کرتا ہے ہڈیوں کی صحت کو بہتر کرنے اور انہیں مضبوط بنانے کے لیے جسم میں ویٹامن ڈی کی مددار متوازن ہونا نہایت ضروری ہے ویٹامن ڈی کی کمی کی علامات دنیا بھر میں لوگوں کو متاثر کرتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق دنیا میں تیرہ فیصد لوگوں کو ویٹامن ڈی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ویٹامن کی کمی واقع ہونے سے ہڈیوں سمیت بہت سی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں جبکہ جسم کو کئی نوٹرینٹس اور منرلز کو جذب کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ویٹامن ڈی ہمارے جسم میں ہارمون کی طرح کام کرتا ہے اور کسی اور ویٹامنز کے مقابلے میں ویٹامن ڈی کیلئے تمام خلیات ایک ریسپٹر کی طرح کام کرتے ہیں آپ اپنے جسم میں اس ویٹامن ڈی کی کمی کو سورج کی روشنی کے ذریعے دور کر سکتے ہیں تاہم مارکٹ میں اس کی عدویات بھی موجود ہیں ویٹامن ڈی کی کمی کے نقصانات ویٹامن ڈی کے چند اہم ترین افعال میں سے ایک جسمانی مدافعتی نظام کو مضبوط بنانا ہے تو اگر ویٹامن ڈی کی کمی کا سامنا ہو تو عام انفیکشن اور وائرسز کے حملے کے بعد ٹھیک ہونے میں بھی کافی وقت لگ جاتا ہے در حقیقت ویٹامن ڈی کی کمی کے نتیجے میں سانس کی نالی کے انفیکشن جیسے نزلہ زکام اور نمونیا وغیرہ کا شکار اکثر ہوتا ہے ڈپریشن اور چرچڑاپن کے درمیان تعلق ہے جس کے پیچھے متعدد جسمانی اور نفسیاتی اناثر ہوتے ہیں ایسے سائنسی شواہد سامنے آئے ہیں کہ ویٹامن ڈی کی کمی اور ڈپریشن کے درمیان تعلق موجود ہے خصوصاً معمر افراد میں ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ڈپریشن کی شکار خواتین کو جب ویٹامن ڈی کا سپلیمنٹ استعمال کرایا گیا تو اس میں بہتری آنے لگی ایک اور تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ موٹاپے کے شکار افراد میں اگر ویٹامن ڈی کی کمی ہو تو ان میں ڈپریشن کا خطرہ بھی بڑھتا ہے ہر وقت تھکاوٹ تاری رہنے کے پیچھے متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں اور ویٹامن ڈی کی کمی بھی ان میں سے ایک ہے ویٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہونے پر شدید تھکاوٹ اور سردرد جیسی علامات سامنے آتی ہیں یہاں تک کہ اس ویٹامن کی معمولی کمی بھی جسمانی توانائی میں کمی اور تھکاوٹ کے احساس کا باعث بنتی ہے خصوصاً اگر خواتین پر ہر وقت تھکاوٹ تاری رہتی ہو تو اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ انہیں ویٹامن ڈی کی کمی کا سامنا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ رضا کے ذریعے سے ویٹامن ڈی کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے ویٹامن ڈی حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سورج ہے لیکن مسروف ترس زندگی کی وجہ سے دھوپ میں کچھ وقت کے لیے بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے اس کے علاوہ برف باری والے علاقوں میں رہنے والوں کے لیے بھی سورج سے ویٹامن ڈی حاصل کرنا ناممکن ہوتا ہے اس لیے ویٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے ایسی غزائیں استعمال کی جاتی ہیں جو ویٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہیں آپ اس ویٹامن کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان غزاؤں کے استعمال کو اپنے معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں مشلی ویٹامن ڈی کی کمی کو دور کرنے کے لیے مشلی کا استعمال نہائیت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے انڈے کی زردی انڈے کی زردی ویٹامن ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے روغن ماہی روغن ماہی کو مشلی کے جگر کا تیل بھی کہتے ہیں جو کہ صحت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے روغن ماہی کو باقائدگی کے ساتھ کرنے سے ویٹامن ڈی کی کمی دور ہوتی ہے گائے کی کلیجی ویٹامن ڈی کی کمی کے علامات کا شکار افراد کے لیے گائے کی کلیجی کو استعمال کرنا فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس کلیجی میں ویٹامن ڈی کافی مقدار میں پائے جاتا ہے دودھ دودھ کو ویٹامن سی اور ڈی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے یہ ویٹامنس حاصل کرنے کے لیے آپ دودھ کو دن میں دو مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں م destin لیتتا ہے مجھے سمجھے مجھے مجھے سمجھے واقع